محسوس و محتشم حاضرین و ناظرین نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم نے سلسلہ سخنہ رائی کی طرف بڑھنا ہے میں سلسلہ سخنہ رائی کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کے سامنے پکار کے علامہ مفتی محمد یونس چشتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ کے سامنے محوے کلام ہو آج کا ہمارا موضوع اہل بیت اطہار کی شابان المعظم سے نسبت انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے جو مقررین ہیں وہ اپنا کلام پیش کریں گے میں عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں اسے اقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلے علیہ السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ حضراتِ گرامی اللہ کریم نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ستر نمبر آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے فضیلت عطا فرمائی ہے اور فرمایا ہم نے ان کو عظمت دینے کے بعد عظمت پر ہی رکھنا پسند فرمایا ہے دوسری جگہ پر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِي لِلْمُقَانْتَرَاتِ مِنَوَّهَ بِوَالْفِ وجہ سے اور عمرِ الٰہی کی وجہ سے جو اس نے اس کے دل میں شہوات کی محبت رکھی ہے وہ اس محبت کی وجہ سے اپنے اس مقام اور درجے سے نیچے 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 آنا شروع ہو جاتا ہے مالک چاہتا ہے کہ یہ اوپر ہی رہے اب اس نے پھر ایسے اسباب بنائے ہیں جو انسان کو نیچے سے اٹھا کے پھر برندی وارے مقام کی طرف لے جاتے ہیں اسلام کے نظامِ عبادات پر غور کریں تو فلسفہ سب کا یہی ہے قرآن پڑھیں تو درجہ بلند ہوگا نماز پڑھیں تو درجہ بلند ہوگا وضو کریں تو گناہ مٹیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف تل چل کے جائیں تو گناہ مٹیں گے حاج کریں تو بندہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے رمضان کے روزے رکھیں تو گناہوں سے طہارت ملتی ہے نظامِ عبادات کے ذریعے مالک بندے کو نیچے سے اٹھا کے دوبارہ اوپر میں جانا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بندہ نیچے جاتا ہے تو میرے کریم نے ایک خاص رات کا وقت رکھا ہے جب وہ آسمانِ دنیا پہ تشریف لاکر پھر اعلان کرتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا جو آئے تو میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا جو مانگے میں اسے رزق دے دوں ہے کوئی آفیت و سلامتی مانگنے والا وہ مانگے تو میں اسے دے دوں لیکن رات کے اس پچھلے فہر میں بھی وہ خوش نصیب ہی اٹھتے ہیں وہ خوش نصیب ہی اٹھتے ہیں سبحان اللہ رات کے اس پچھلے پہر میں بھی وہ خوش نصیب ہی اٹھتے ہیں جن کو اللہ نے دوسروں سے منتاز بنایا ہوتا ہے اللہ اکبر وہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ساری نسل جن کی نسبت ہے اس ماہِ مبارک پچھلے پیر والی قید ختم ہوتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ الْسَمَاءِ دُنْيَا حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شابان کی پندرہ کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روضہ رکھو کیوں؟ اللہ تعالی اس رات کے پچھلے پیر نہیں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی اسمانِ دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور اعلان ہوتا ہے اب پہلے اعلان ہوتا تھا حَلْ مِن مُسْتَغْفِرِن اور اس رات کو اعلان ہوتا ہے الَا مِن مُسْتَغْفِرِن کوئی بھی نہیں ہے بخشن بھانگنے والا الَا مِن مُسْتَرْزِقِن کوئی بھی نہیں ہے رزق مانگنے والا الَا مِن مُبْتَلِن کیا کوئی بھی نہیں ہے سلامتی مانگنے والا الَا قَذَا وَا قَذَا یوں اعلان ہوتا رہتا ہے اور اس رات کو سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک وہ کریم رب ان کو اوپر اٹھانے کے لیے اعلان کرتا رہتا ہے حضرات یہ ماہِ شبان المعظم نسبت تو اس کی اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ زیادہ ہے لیکن کریم رب نے اہلِ بیتِ اطحار سے محبت کرنے والوں کو بلند مقام عطا کرنے کے لیے اس میں ایسے اسباب پیدا فرمائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقملہ سیام شہرٍ اللہ رمضان حضور کو میں نے پورے مہینے کے روزے رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے دیکھا وَمَا رَأَيْتُهُ اَكْسَرَ سِيَامًا مِنْهُ فِي شابان اور جتنے روزے کسرت کے ساتھ حضور شابان میں رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کسرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا مَنِنِ اَذْكِ لَمْ اَسْعَرَا قَا تَسُومُ شَحْرَمْ مِنَا مِنَ الشُحُورِ مَا تَسُومُ فِي شابان حضور کسی اور مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شابان کے مہینے میں رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے فِيهِ تُرْفَهُ الْاَعْمَالُ الٰرَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں بندوں کے عامال رب العالمین کی جناب میں اٹھائے جاتے ہیں وَا اُحِبُّو وَا اُحِبُّو اَن يُرْفَا عَمَالِي وَا نَسَائِمُن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عامال اٹھائے جائیں تو میں حالتِ روزہ میں ہوں یہ وہ ماہِ مبارک ہے جس میں اللہ کریم نے ہماری بخشش کے لیے اور ہمیں بلند مقام عطا فرمانے کے لیے اسباب بھی فرمائے راتوں کو جھاگو تو گناہوں کی بخشش فرماؤں کہ اللہ ہنچا مقام دے گا اور جو اس ماہِ مبارک میں آئے ہیں جو اس ماہِ مبارک میں آئے ہیں ان کے قدموں سے لپڑ جاؤں اللہ وہ محل کچھ اہل بھی پاک اور صاحب فرماؤں کہ بلندر جا مقام عطا فرماؤں دے گا بآخر دعویان الحمد موزز و محتشم حاضرین سلسلہ سخد آرائی کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے روکنا ہے اور اہلِ بیعتِ ادھار کی بارگاہ میں ہم نے منقبت کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے مہمان سنہ خان کو دعوت دینی ہے اس سے پہلے میں امامِ علی مقام امامِ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار نظر کرنا چاہوں گا حسنِ تخلیق کا شہکار حسین ابنِ علی عشق مطلعِ انوار حسین ابنِ علی گلے گلزارِ حرم زبدائے آلِ حاشم نورِ چشمِ شہِ ابرار حسین ابنِ علی مظہرِ صدق و صفا پیکرِ تسلیم و رزا پرتبِ احمدِ مختار حسین ابنِ علی حق جہاں جلوہ نما ہوگا وہاں تُو ہوگا حق جہاں جلوہ نما ہوگا وہاں تُو ہوگا چار سو ہے تیرا دیدار حسین ابنِ علی دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں؟ اہلِ جنت کے ہیں سردار حسین ابنِ علی آئیے منقبت سننے کے لئے ہم اپنے مہمان سناخان عبداللہ خاکان ڈار صاحب کو دعوت پیش کریں گے تشریف لائیں اور اہلِ بیعتِ اتحار کی بارگاہ میں محبت کا نظر آنا پیش کریں موسیقی 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 بھیک ملتی ہے آستانے سے مہدر مصطفیٰ کا مگتا ہوں بھیک ملتی ہے آستانے سے جس کو نسبت وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے اور جب کوئی بات نہ جب کوئی بات نہ بنے تیری یا نبی یا نبی پکارا کہاں یا نبی یا نبی پکارا کہاں یا نبی یا نبی یا نبی اے گمبہ دے خضرہ کہ مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتاں کون میرا تیرے سوا ہے یا نبی یا نبی پکارا کہاں یا نبی پکارا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی کعبے کے بدگیرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مشکورا کے پکارا علی علی آدم یہ مقفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس طرح علی کا نام آیا یا علی یا علی پکارا کر ہمارا علی آہ جب کوئی بات نہ بنے تری یا نبی یا نبی پکارا کر یہ نوازیں تو بات بنتی ہے ایسے بنتی نہیں بنانے سے یہ نوازیں تو بات بنتی ہے ایسے بنتی اور گلدستہ آل رسول تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو اس گھر کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے کبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر سلامت رکھے تو میں تھوڑا تعرف کرواتا چلو حضور کی آل کا سمات کیجئے آل اتحار جس کو کہتے ہیں یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے ہاں یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے یہ گھرانہ جو دشتے کربلا میں تھا تنہا کھڑا ہوا کل انبیاء کا تھا یہ اساسہ کھڑا ہوا حالے میں جانی ساروں حالے میں جانی ساروں کہ یوں تھے کرے حسین ہو حاجیوں میں جس طرح کعبہ کھڑا ہوا آل اتحار جس کو کہتے ہیں یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے میں بھرے مصطفیٰ کا منگتا ہوں اردو تینہ شعر میں نے شوان کے حوالے سے پڑھنے سمات کیجئے ہی دردہ جانی پنجابی کلام ہے جی ہے دردہ جانی زہرہ دا چینے ہے دردہ جانی زہرہ دا چینے ہے دردہ جانی ہے دردہ جانی زہرہ دا چینے دنیا آتے آئے مولا حسینے دنیا آتے آئے مولا حسینے ہے دردہ جانی مولا حسیندہ ہے ویر سوڑا مولا حسیندہ مولا حسیندہ مولا حسیندہ ہے ویر سوڑا کئی نات وچھ نہیں کوئی انجدہ ہونا جدے دردنوں کریں ساری درہنے ہے دردہ جانی ہس نے کلام شہر سمات کی دیئے نانے دیکند تے جدوان کے باوے نانے دیکند تے نانے دیکند تے نانے دیکند تے جدوان کے باوے تے بادا والی سجدہ ودھاوے تے بادا والی سجدہ ودھاوے جنوں تکیں اٹھر دے مدنی دے نینے ہے دردہ جانی اب مکتابیش ایک خدمت ہے عمران یا جس دیندہ بدھایاں عمران 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 یا جس دیندہ بدھایاں پاک کاندے بیڑے خوشیاں نے آیا اکبر دا بابا اکبر دا بابا عزبت دا زینے حیدر دا جانی زہرہ دا چینے دنیا تے آئے مولا حسین دنیا تے آیا